ایلو سٹوڈینٹس اگر آپ کا اقزام ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اقزام ٹو مارچ کو ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو رام باند ثابت ہو سکتی ہے سٹوڈینٹس اگر آپ کو پاسنگ چارچ مارکس چاہیے ہاؤ ٹو سکور پاسنگ مارکس ان سائنس اقزام میں تو آج میں بتاؤں گا آپ کو بہت اچھے ایسے ٹاپکس جس کو آپ ماتر تین یا چار گھنٹے میں پڑھ کے بھی آرام سے آپ اسے پاس کر سکتے ہو تو پوری ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا کوئی سٹیپ مس نہ کیجئے گا اور کوئی ٹاپک مس نہ کیجئے گا اچھے سے دیکھئے گا جو آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے تو چلیے لائک شیئر سبسکرائب جو کر دیکھو کہ باقی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں باقی ٹاپکس کے لیے باقی سبجیکٹس کے لیے میت کے لیے جو بھی آپ کے اقزام بچے ہیں تو ان کے لیے اقزام کے لیے آنے والی ویڈیو کمنٹ چکو کیجئے گا اگر آپ کو وہ ویڈیو بھی چاہیے تو اگر میں بات کروں کلاس ٹینٹ کی اینور ایگزامنیشن کی بائی فرکیشنز کی تو اس میں جو کمیسٹری آپ کی ٹوانٹی فائی مارکس کی آنے والی ہے جی ہاں بائیولوجی جو آپ کی ٹوانٹی فائی مارکس پلس فائی مارکس یہ والے انوائرمنٹ والے یعنی نیچرل ری سورس والے پلس تھرٹی مارکس کی آپ کی ہوگئی بائیولوجی ٹوانٹی فائی مارکی کمیسٹری نیچرل فینومینا الفیکٹو کرن یعنی کی فیزکس آپ کی دونوں آنے والی ہے ٹوانٹی فائی مارکس کی اور ٹوٹل جو آپ کا جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایٹی اور نیکس جو آپ کے انٹرنل لگیں گے وہ آپ کے ٹیچر لگائیں گے یعنی کی ٹوانٹی مارکس میں سے اگر آپ کے اس میں سے سیونٹین یا درنلات میں سے اکٹی مارکس کا مسکل ہو جائے گا ٹھوٹیلا گئے تو آپ اگر پلس لگ تو آپ کے ہے فیفٹی عرام سے ہو جائیں گے دوستو تو چلیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فیفٹی کیسے لے کے آنے ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو سامنے سلے بس دیکھی رکھا ہوئا ہے کیمسٹری کی بات کریں گے سب سے پہلے کیمسٹری میں کیسے لے کے آئیں گے کیمسٹری میں آپ کی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اس میں جتنی بھی آپ کو ایکٹیوٹیز ہیں ایکٹیوٹیز اچھے سے پڑھ لینی ہے ایکٹیوٹیز میں سے آپ کے آرام سے فائی مارکس آ جائیں گے جیسے ریکشنز کی جو بھی آپ کے پیج وائز دی ہوئی ہے انسی آرٹی کی ایکٹیوٹیز آپ کو اچھے سے اس کو پڑھ لینا ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو آپ اگر چاہو گے تمہیں اس کی ویڈیوز بھی بنا دوں گا فائی مارکس آرام سے لے سکتے ہو اس میں آپ کو ریکشنز یاد کرنی ہے انڈو تھرمک ایکزو تھرمک اور ڈی کمپوزیشن ڈیسپلیسمنٹ ڈبل ڈیسپلیسمنٹ کمبینیشن یہ ریکشنز آپ کو جور یاد کرنی ہوگی ساتھ میں آپ کو یہ فارمولاز یاد کرنے ہیں ان کے کیسے یہ پرپیر ہوتے ہیں جیسے یہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بلیچنگ پاورڈر ان کے فارمولاز پریسٹر آف پاریز واسٹن شوڈائز کے فارمولا اور اس کے یوزز بہت آسان ہے دو تین پرنگ کمپاؤنڈ میں سے آپ سمپل فنکشنل گروپ یاد کر لی جائے گا سارے کیوں کی نیمنگ آئے گی آپ کو الکوہل کا کٹون الڈی ہائیڈ جیسے الکوہل کا او ایچ کٹون کا ڈبل سی ڈبل بونڈ او دونوں سائیڈ ہوتا ہے سی ڈبل بونڈ او ٹھیک ہے آر آر اور الکینز الکائنز الڈی ہائیڈ کا سی اچھو ہو گیا تو یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ کون سا فنکشنل گروپ کا فارمولا کون سا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ایتھینول کی پرپریشن اور ایتھینول کیسے بنتا ہے اس کے یوزز کیا ہے پراپٹیز اینڈ یوزز اس کے آپ کو دکھا ہوا ہے یاد کرنی ہے آپ کے اس کیز میں سے بھی 3 مارکس کہیں نہیں گئے تو اگر میں اس کو مانکے چلوں اگر آپ کے 13 مارکس کا بھی آتا ہے تو اگر آپ کو 13 مارکس والے ٹاپک بھی کرتے ہو تو آپ 11 مارکس اس میں آرام سے لے کے جا سکتے ہو تو 11 مارکس کا آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں نیکس دیکھیں نیکس جو آ جاتی ہے ہمارے پاس بائیولوجی جی ہاں سوری یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے فیزیکس تو فیزیکس میں آپ کو کونسے ٹاپک کرنے اچھے سے آپ کو اس کو نومیریکل دیکھنے کو ملیں گے ریفریکٹیو ڈیکس پڑھ لیجے گا ڈیفینیشن مل سکتی ہے کیونکہ 50% تو آپ کا تھیوری والا آنے والا ہے تو آپ کو تھیوری تو پڑھنی ہے سفیریکل میررز پڑھ لینے آئے ان کے یہ نیمی تو پڑھ لینے ہیں اور لاؤز آف ریفلیکشن تو ایزی کنسیپٹ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو پاور پڑھنی آپ نے لینز کی کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈیفیکٹ یہ والا ٹاپک جو ہے یہاں سے ریفریکشن آف ریزم ڈسپرزن آف لائٹ سکیٹرنگ آف لائٹ اپلیکشن ڈیلی لائف اگر میں اس میں لے کے چلوں اگر اس میں سے 13 مارکس کا آتا ہے تو 7 مارکس آپ کے کہیں نہیں جانے چاہیے اگر آپ یہی ٹاپک اچھے سے پڑھ لیتے ہو تو ڈیفیکٹ ضرور پڑھ لینے کریکشن ان کی یہ پڑھ کے ہی آپ کے لاسٹ سائنس سائنس یہ آ جائیں گے 7 مارکس اگر تھیوری پڑھنی ہے کوئی بہت بات نہیں ہے تھیوری پڑھ سکتے ہو 50% تھیوری آنے والی ہے تو آپ کے 7 تو 11 پچھلے اور پلس 7 کتنے ہوگے 18 مارکس آپ کے تو یہی ہو جائے گا اگر آپ یہ ٹاپک کور کر لیتے ہو اچھے سے سمجھ گئے بات کرتے ہیں آپ بائیولجی کی بائیولجی میں آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے جی ہاں نروس سسٹم اور ایکسکریشن ٹھیک ہے سسٹم پرانٹس این اینیملز دونوں میں اور اس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے آپ کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ریپروڈکٹیو کی ڈائیگرامز آنی چاہیے فیمیل اور میل دونوں کی جو ہیومن کا ہے فیمیل اور میل کی ڈائیگرامز کے کوشن زور پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹریٹس والے کوشن پوچھے جاتے ہیں کی مینڈلیو کے ٹریٹس والے کوشن اس کا ٹیبل ڈراؤ کرنا یہ ٹریٹس انہیڈنس والے جیسے سیکس ڈیٹرمنیشن کے لیے ٹھیک ہے ایوالیوشن یہ کوشن پوچھیں گے اگر آپ یہ کرتے ہو تو اگر آپ کم سے بھی کم بات کریں تو فائی مارکس تو لے سکتے ہو اگر آپ یہی ٹاپک کر جاتے ہو ریپروڈکٹیو ہیلت کی ڈائیگرام پڑھ جاتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں ہیریڈیٹری مینڈلیو کی ایکسپریشن پڑھ جاتے ہو ٹیبل پڑھ جاتے ہو اور ایکسکریشن ٹرانسپورٹ اور ایکسپریشن پڑھ جاتے ہو تو آپ کی یہ فائی مارکس تو آرام سے آپ کے کور جائیں گے تو 18 پچھلے تھے پرس 5 کتنے ہو گئے ہمارے پاس 23 مارکس اگر ہم افیکٹس آف کرنٹ کی بات کریں یہ ہمارا فیزکس کا ٹاپک آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو مگنیٹک افیکٹ آف کرنٹ پڑھنا ہے مگنیٹک فیل لائنز پڑھنا ہے اور فریمینگ لیفٹ ہینڈ رول اور اہمزلہ اگر آپ یہ پڑھتے ہو اس میں سے آپ کو نومیریکل پلس تھیوری ملے گی اور ایمیریکل آپ کو پاور کے کرنے اچھے سے فیل لائنز کا تو تھیوری آئے گی فیل دیو ٹو کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر یہ پڑھ لینا آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو یہاں سے بھی 5 کہیں نہیں گئے تو کتنے ہو گئے پلس 5 28 اور یہ ٹاپک تو بہت آسان ہے اس میں صرف دو ٹاپک اور جون ڈیپلیشن بار بر آنے والے بائیو ڈیگریبل نون بائیو ڈیگریبل 5 مارکس کہا نا اس میں سے 3 آپ کہیں سے بھی لے جا سکتے ہو تو پلس 3 آپ کے 31 مارکس تھیوری میں ہوگے بہار سے لگے 18 تو 49 اگر میں 32 بھی لگا شکر چلوں کیونکہ آپ تو زیادہ ہی لوگے تو 50 مارکس اب آرام سے لے سکتے ہو سمپل اتنی سی پلاننگ کر کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک بٹن جور دبا دیں اور آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نے آگے میٹس کی بھی تیاری کرنی ہوگی تو وہ بھی آپ کو ٹرک بتائیں گے کیسے آپ نے کونسے ٹوپک پڑھنا ہے یہ پڑھ لیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور آپ کو اس میں ڈیٹیل سٹڈی چاہیے یہ ٹوپک تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں وہ بھی بتائیں گے سو تھینکیو آل اف یو اللہ بیسٹ فوری اگزام